اللہ تعالیٰ تو اس رات میں خوب دعائیں کریں خاص طور پر وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکائی سید عائشہ کو اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے بلکہ اللہمہ انہ کافون کا مطلب ہوگا کہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دینے والا صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا اللہمہ انہ کافون تحبو لفا تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیں کتنی پیاری اور چھوٹی سی دعا ہے تو یہ دعا کسرت سے مانگیں کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اللہ اکبر جو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اس کو تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا سوچیں کہ آپ کی زندگیاں نہیں بدل جائیں گے کیونکہ ہمارے اوپر آنے والی مشکلیں مسئیبتوں کی ایک وجہ ایک وجہ ہمارے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ گناہوں سے توبہ کر لیں تو مسئیبتیں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نگانا چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو کوئی پتہ نہیں کس کی دعا وہ کس کی تقدیر کو بدل دیں اپنے لئے بھی دعا کریں اپنے فیملی کے لئے بھی دعا کریں اپنے عزیز و قارب کے لئے بھی دعا کریں کوئی پتہ نہیں کس کی تقدیر جو ہے وہ آپ کی دعا کی منتظر ہو کہ آپ دعا کریں گے تو اس کی قسمت بدلے گی اللہ حکم ہے بڑی سوچنے کی باتیں ہیں میں نے آپ کو کافی فوٹ فور تھوٹ دیا سوچنے کے لئے میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں یقین کریں یعنی ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اپنیٹی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک زمین پر ایسے ایک باکس بنایا اور کہا کہ یہ انسان کی لائف ہوتی ہے اور پھر اس میں سے کچھ لائنز لگائیں کچھ لائنز اس باکس کے اندر ہیں کچھ لائنز اس باکس سے باہر جا رہی ہیں اور آپ نے کہا یہ جو لائنز ہیں نا جو نکل رہی ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں انسان کی تمنائیں ہیں کچھ تمنائیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں پوری ہو جائیں گی اور کچھ جو ہیں تمنائیں یہ جو باکس ہے نا یہ لائف اسے کٹ آف کر دے گی یعنی ایک بندہ ہے اس نے سوچا کہ میں اپنا پلازا جو ہے نا وہ اگلے سال کمپلیٹ کروں گا اگلے سال میرا پلازا انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی پرسوں موت ہے تو اگلے سال پلازا کمپلیٹ ہونے کی خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکی ایک اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے ساکتوں پر بھائی کو فلان چیز لے کے دیتا ہوں وہ اس کی پوری ہوگی کیونکہ وہ آج شام کو لے آیا تو کئی تمنایں اس کی جو ہیں وہ دنیا کے اندر پوری ہو گئی لیکن کئی تمنایں جو ہے نا وہ اسے کٹ آف ہو گیا تو انسان کی جو تقدیر ہے نا وہ اس کے راستے میں آ جاتی ہے انسان کی تقدیر اس کے کئی خواب ہوتے ہیں جو تقدیر اس سے پہلے اس کی لائف کو انڈ کر دیتی ہے تو اسی لئے یہ رات جو ہے نا لیلت القدر ہے یہ ڈیسٹنی کی رات بھی ہے اسی لئے انسان جو ہے وہ اس رات میں دعائیں مانگتا وہ پائے جائے تو اچھا ہے اور یہ صبح تک جو ہے یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے صبح تک یعنی صبح فجر تک یعنی بسیکلی لیلت القدر جو ہے اس کو کہاں تلاش کرنا ہے آپ نے مغرب سے لے کر فجر تک مغرب سے لے کر فجر تک لوگ اکثر عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں کہ جی چلو اب جو ہے نا وہ لیلت القدر سٹارٹ نا 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 لیلت القدر کا ٹائم جو ہے وہ مغرب سے شروع ہے مغرب کی نماز جیسی ازان ہو گئی یعنی جو بھی اگلی آگے آگے راتیں آ رہی ہیں اس میں ٹائم شروع ہے مغرب سے لے کے سلام انہیاتا مطلعہ الفجر اس پورے ٹائم میں جو بھی تلاوت کریں ذکر کریں دعا کریں قیام اللیل کریں جو کچھ کریں صدقہ خرات کریں بلکہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ گھر میں کوئی آپ ایک صدقہ باکس بنا لیں روزانہ کے پیسے ڈالیں اس میں روزانہ کے پیسے ڈالیں کوئی رات میں کیش ہو گیا تو انشاءاللہ رحمان کہاں سے کہاں بات پہن جائے گی تو انشاءاللہ صبح تک سلامتی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں وہ سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں سلامتی لے کے آ رہے ہیں رحمت برکتیں لے کے آ رہے ہیں فرشتے جبریل امین نازل ہو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے سلامتی لے کے آ رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایسی رات ہے جس میں نہ ہی بہت سردی ہے نہ ہی بہت گرمی ہے اب یہ کچھ نشانی ہے ایک حدیث میں بتا جاتا ہے نہ ہی بہت سردی ہے نہ ہی بہت گرمی ہے ایک اور جگہ بتایا گیا کہ اس میں جو صبح کا سورج ہے یعنی فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی جو کرنے ہیں وہ اتنی زیادہ شارپ نہیں ہوں گی اتنی زیادہ چوبنے والی نہیں ہوں گی بڑی ڈم لائٹ ہوگی ہے تو وہ سن لائٹ ہے لیکن ذرا اس پر دھندلا دھندلا سا یعنی اتنی کلیر نہیں ہے یعنی اتنی شارپ یا وہ جو آنکھوں کو پیرس کرنے والی لائٹ ہے وہ نہیں ہے تو یہ لیکن آپ کو نا رات کے بعد اگلے دن صبح کا جب سورج چڑے گا تب پتا چلے گا رات کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی رات ہے جو ایک پلیزنٹ رات ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے نہ بہت گرمی ہے بس دنیانی سی رات ہے پلیزنٹ رات ہے سو اللہ علم اب اس کے اوپر انسان انویسٹیگیشن کر سکتا ہے پوری ریسرچ کر سکتا ہے لیکن بعض علماء کی رائے مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی انہوں نے اس کو اکسپین کیا کہ اگلے دن کا سورج جو ہے نا وہ اتنا کلیر کیوں نہیں ہوتا ایک رائے بڑی انٹرسٹنگ تھی اللہ علم اب اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ رائے جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے لیکن بارال مجھے اچھی لگی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ سورج کے ڈم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سورج تو آیا ہے لیکن ڈم اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پوری رات جو فرشتے آئے تھے نا وہ فجر کے بعد واپس جا رہے ہیں اور جب وہ واپس جا رہے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں تعداد میں اتنے زیادہ اتنا زیادہ ہیں کہ انہوں نے سن لائٹ کو بلوک کر دیا اللہ ہو کوئی ویسے تو فرشتے نظر نہیں آتے واپس آسمانوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں جو اسی رات پہلے آئے تھے تنزل الملائکہ جو نیچے اترے تھے وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کے واپس جانا اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ وہ سن لائٹ کو ڈم کر دیتے ہیں اللہ ہو اکبر واللہ ہو تعالی عالم کے بات ہے لیکن بہرحال بہت ہی عالی شان بات ہے یعنی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا کرم کر رہا ہے کہ اس نائٹ میں کتنا کچھ ہو رہا ہے یعنی اگر ہمارے پاس وہ آنکھیں ہوتی ہیں جس سے ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے تو میرا خیال ہے ہم لوگ حیران رہ جاتے کہ اس رات پہ کیا ہو رہا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ سو بہرحال بعض علمان اس کے بارے ہم یہ کہا کہ یہ رات ایک سلامتی کی ہوتی ہے اس رات میں اوورال جو انسان کا شر ہے وہ کام ہو جاتا ہے وہ ایک سلامتی کی رات ہوتی ہے crime rate drop ہوتا ہے اب یہ ایک بڑا interesting topic of research ہے اگر کوئی کرنا چاہے کہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے کی کون سی رات ہوتی ہے جہاں پہ پورے سال میں different countries کا data اٹھائے جائے جہاں پہ crime rate سب سے کم تھا سب سے lowest reported crimes تھے تو وہاں سے بھی آپ کو investigation کر کے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا topic ہے جو انسان research کرنا چاہے دیکھنا چاہے comparative data analysis کرنا چاہے کہ پورے دنیا میں crime rate رمضان کے مینے میں تاک راتوں میں خاص طور پر یہاں یہاں کیا رہا overall statistics کیا رہے سو شاید ایک opinion جو امام مجاہد کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک سلامتی کی رات ہے جہاں پہ crime جو ہے یا وہ شر کا جو level ہے وہ drop ہو جاتا ہے اور ویسے بھی یہ ایسی رات ہے سلامتی کی ہے کہ لوگ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسرے کو بھی مل رہے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ سلامتی کی رات ہے فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آخر میں یہ بات کنکلوٹ کرتے ہوئے کہ ایک ایسی رات جہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ اتنی دور کا سفر کرتے کرتے آپ کے گھر تک پہنچیں سلام کرنے آپ کو برکتیں لے کے رحمتیں لے کے کتنے بڑے وانور کی بات ہے ہمارے لئے کہ ہمارے گھر میں فرشتے آئے تنزل الملائکت و روح اتنا لمبا انٹر گلیکٹک سفر کر کے آئے اکروس گیلیکسیز اور پلانیٹس آپ کے گھر میں آئے سلام کرنے آپ کو رحمتیں لے کے اللہ کی برکتیں لے کے کیا یہ بات ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس میں حکمتیں رکھی ہوئی ہیں تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ سورہ جو ہے یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ اللہ نے قرآن کا ذکر کیا اور قرآن مجید کا ذکر کیا ایک ایسی رات کا ذکر کیا جس میں ہم لوگ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہو سکتے ہیں سجدہ ویسے بھی وہ عبادت ہے جو سب سے کلوس ہمیں کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص طور پر تحجد کے ٹائم پر اگر انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ آلہ ٹائم ہوتا ہے سب سے افضل ٹائم ہوتا ہے تو انشاءاللہ پچھلی سورہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی آیات نازل کی قرآن مجید کی وہ کیا تھی اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کب اور کس رات میں ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات جو ہم رمضان کے مینے میں کرتے ہیں بالخصوص جو آخری عشر میں کرتے ہیں بالخصوص جو لیلت القدر میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کا بھرپور اجر اطاف فرمائے خوب اجر اطاف فرمائے کہ جب ہم قیامت دن جائیں تو ہم خوش ہو جائیں ہم خوش ہو جائیں ہم مسکراء اٹھیں کہ اللہ اکبر اللہ نے ہماری عبادات قبول کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمیں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائی کے حامل آجلہ نصیب فرمائے جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں مشکلوں مصیبتوں کو دور فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں دنیا میں بھی خیر اطاف فرمائے اور آخرت میں جنبت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے